اللہم اکبر اللہم اکبر اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک عمر سے روکا ہے ایک بات سے منع فرمایا ہے فرمایا کہ مت گالی دو مردوں کو یعنی فوشدہ انسانوں کو گالی مد دو وہ کوئی بھی ہوں نیک ہوں بد ہوں حتیٰ کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں انہیں گالی مد دو اور اس کی آگے علت بیان کی کہ گالی کیوں نہ دو فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَىٰ مَا قَدْدَهُوا کہ بے شک وہ پہنچ چکے ہیں برنفس نفیس پہنچ چکے ہیں اِلَىٰ مَا قَدْدَهُوا اس ٹھکانے کی طرف جو انہیں آگے بھیجا ہے دنیا میں جو عمل کیا اور جو عمل آگے بھیجے وہ خیر ہو یا شر ہو اگر خیر ہے تو ٹھکانہ جنت ہے اور اگر شر ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے تو اپنے ٹھکانوں میں وہ خود پہنچ چکے ہیں جہازہ تو کسی مرنے والے کو گالی مد دو اگر وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء کو گالی دو گے تو اللہ کی ناراضگی مر لو گے اور اگر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے تو اپنے عذاب کو پہنچ چکے اپنی سزا کو پہنچ چکے اب تمہارا گالی دینے کا کیا مقصد ہے جو ان کا انجام تھا وہ انہیں پا لیا اور اپنے بلے ٹھکانے پر وہ فائز ہو چکے تو تم گالی مد دو ہاں البتہ یہ صالحین ہیں ان کے محاصن ذکر کرنے کی اجازت ہے اذکرو کہ اپنے فوش شدگان کے محاصن ذکر کیا کرو کیوں ذکر کرو تاکہ ان کے محاصن لوگ سنیں اور وہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں کہ فلان شخص متقی تھا زاہد تھا نمازوں کا پابند تھا مجاہد تھا روزے دار تھا راتوں کو قیام کرتا تھا لوگ سنیں اور سن کر ان کے دل بھی اس کی درف مائل ہو اور لوگ جو ان اعمال کو اپنائیں اور جو برے لوگ مر چکے اور قبروں میں پہنچ چکے ان کو گالی تو نہیں دے گی لیکن ان کی جو برائیاں ہیں جن میں ملوث تھے وہ ان کا ذکر ضرور ہوگا اور ان کا رد ضرور ہوگا مثلا اگر وہ شرق پر قائم تھے تو شرق کی تردیز ضرور ہوگی اگر بلرڈ پر قائم تھے تو بلرڈ کی مضمت ضرور ہوگی ان کی ذات کو گالی نہ دی جائے لیکن جو جن اعمال پر وہ قائم تھے اور مستمر تھے ان اعمال کی شناعت اور برائی لوگوں پر واضح کی جائے تاکہ لوگ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو ایک معاملہ ذات کا اور ایک معاملہ اعمال کا ذات کو مضعول نہ کیا جائے اور گالی نہ دی جائے کسی نصف کی لانت نہ بھیجی جائے کیونکہ اپنے مقام تک پہنچ چکے اگر وہ نیک ہے تو اللہ نے اس کو جنت دے دی اور ایک جنتی انسان کو آپ گالی دے گے تو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہوگا اور اگر کوئے ہیں تو اپنی صدا انہوں نے باع لی اپنا ٹھکانہ انہوں نے باع لیا تم ان کی ذات کو مضعون کیوں کرتے ہو اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہاں البتہ صالحین کے محاسن بیان کرو تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ ثابت ہو اور لوگ ان کو امنانے کی کوشش کریں اس مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور اگر وہ شر پر قائم تھے شرک و بدرک پر قائم تھے تو شرک کی مضمت کی جائے گی اور بدرک کی مضمت کی جائے گی